سماج وادی پارٹی کے سینئر لیڈر آزم خان اور ان کے پریوار کی مشکلیں کم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہیں فیک برڈ سرٹیفیکٹ کیس میں عدالت نے آزم خان ان کی پتنی تنظیر فاطمہ اور بیٹے عبداللہ آزم کو ساتھ ساتھ سال کی سزا سنائی ہے یہ فیصلہ رامپور کے سپیشل ایم پی ایم ایل ایک کوٹ نے سنایا ہے تینوں پر دھارہ چار سو بیس چار سو سرسٹ چار سو ارسٹ چار سو اکتر کے تحت ماملہ درج کیا گیا ہے کوٹ نے اٹھارہ اکٹوبر کو تینوں کو دوشی قرار دیا تھا ماملہ آزم خان کے بیٹے عبداللہ آزم کے فیک برڈ سرٹیفیکٹ سے جڑا ہوا ہے آروپ کے مطابق عبداللہ آزم پر دو الگ الگ برڈ سرٹیفیکٹ رکھنے کا آروپ ہے ایک سرٹیفیکٹ 28 جون 2012 کو جاری ہوا جو رامپور نگر پالکہ نے جاری کیا اس میں عبداللہ کے جنمستان کے روپ میں رامپور کو دکھایا گیا ہے جبکہ دوسرا جن پرمان پتر جنوری 2015 میں جاری کیا گیا ہے اس میں عبداللہ کے جنمستان کو لکھنو دکھایا گیا ہے ماملے کو لے کر بی جے پی نیتا آکاش سکسینہ نے عبداللہ آزم کے خلاف کیس دائیت کیا تھا کیس میں عبداللہ کے پتہ آزم خان اور مہ تنزین فاتیمہ کو بھی آروپی بنایا گیا تھا عبداللہ پر پہلے جن پرمان پتر کے آدھار پر پاسپورٹ حاصل کرنے اور بدیشی طورے کرنے کے لیے دوسرے پرمان پتر کا استعمال کرنے کا بھی آروپ ہے اس کے علاوہ ان پر زہر یونیورسٹی کے لیے بھی اس کا اپیوگ کرنے کا آروپ ہے آروپ ہے کہ عبداللہ آزم نے دونوں سرٹیفیکٹ کا سوویدھا انوستار استعمال کیا آزم خان کے وکیل کی طرف سے عرضی لگائی تھی کہ کیس سپرم کورٹ میں ٹرانسفر کیا چاہے حالانکہ یہ عرضی کورٹ نے خالش کر دی ہے آج فیرسلہ ہوا ہے آج فیرسلہ ہوا ہے فیرسلہ ہوا ہے فیرسلہ اس ویڈیو میں اتنا ہے اس ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کرنا بلکو نہ بھولیں ویڈیو پر آپ کی کیا رائے ہے اپنی رائے ہمیں کومنٹ کر ضرور بتائیں اسی طرح کی خبر کریں دیکھتے رہیں سہارا سمیں یو پیلت رکھیں سہارا سمیں یو پیلت رکھیں